نیازی صاحب پرسیپشن وائز اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی خبر آٹھ فروری کا لیکچر ہے اس کی کریڈیبلٹی پہ جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کیا وہ دیوانے ہیں پاغل ہیں بیس لیس اللوجیکل آرگومنٹس دے رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے یہ حقیقت ہے کہ واقعی نواز شریف صاحب کے لیے چیزیں مینج ہو رہی ہیں عمران خان کی خلاف چیزیں مینج ہو رہی ہیں کامران صاحب بہت بہت شکریہ اصل میں بڑی کمپلیکس سی سیچیشن ہے کیونکہ میں اگر آپ کا جواب ہاں میں دے دوں تو بھی میری ریزن وہ نہیں ہے جو آپ نے تھوڑا سا اپنے انٹرومیں بیان کی ہے سر میں تو بار بار لکھ رہا ہوں کہ جی الیکشن جو آج کی اسٹیبلیشنڈ ہے جو کہ اس وقت سیاہ سپیت کی مالک ہے جتنی حکومتیں قائم ہوئے ہیں وہ بالکل اس میں دو ہماری ٹرائر نہیں ہیں ہم سارے اگری کریں گے اسٹیبلیشنڈ نے بالکل اپنی ایک مرضی منشاہ اور اپنی حکمت عملی کے مطابق ان کو انسٹال کیا ہے چنانچہ ان کے انسٹال ہونے کے بعد جبکہ ہمارا آئین یہ پاکستان جو ہے وہ بھی اس وقت جو جس طریقہ کار بتاتا ہے وہ اس کا مطلب وہ غیر محصر ہے وہ اس وقت آپریٹیو نہیں ہے اس وقت امپورڈن یہ نہیں امپورڈن یہ ہے کہ اسٹیبلیشنڈ جو ہے دل جمعی سے صد کے دل سے خلوصے دل سے اسٹیبلیشنڈ کرانے چاہتی ہے سیاسی جماعتیں جو ہیں میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتیں بشمول تحریک انصاف پیوز پارٹی مسلمینونڈ یہ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ الیکشنڈ چاہتی ہیں اور یہ ڈیسپریٹ ہیں بلکہ تحریک انصاف تو زورت سے زیادہ ہی تڑپ رہی ہے ان کے خیال میں شاید الیکشن ہی میں ان کا کچھ مطابع ہو جائے لیکن آیا ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے تو میں اس بارے میں بڑی تفصیل سے اپنے کالوں میں بھی لکھ چکا ہوں اور بار ہاں اپنے پروریمی دیکھ چکا ہوں ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن یہ ایک الیکشن میں نے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ حالات کا جبر جو ہے وہ شاید الیکشن آ کر آپ آئے اور میں اس کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ جب آپ اکٹوبر نووو میں الیکشن نہیں کرا پائے اور آپ کو پھر مردم شماری کے جو ہے آگست کے اندر فوری طور پر ایک امیجنسی میٹنگ میں ریزلٹ پبلش کرانے پڑے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آئین کے اندر کی پوٹیشن ہوگی اگر آپ کو صاحب اگر آپ کہتا ہے کرایی معافی دے اچھل میں آپ سے یہ پوچھے نہیں الیکشن ہوں گے کی نہیں ہوں گے وہ تو چیف جسٹس صاحب میں روک دیا ہوئے مولانا فضل رمان کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن نہیں کروانے چاہیے ان حالات میں ان کو چیف جسٹس نہیں پوچھتے وہ ہمیں روک دیا ہوئے صاحبیوں کو کہ آپ بات نہیں کر سکتے تو اس میں تو میں نے سوال ہی نہیں کیا آپ سے اللہ معاف کرے میں توہین دالت تو نہیں کر سکتا میں نے سوال سے آپ سے یہ کیا ہے کہ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے جتنے قوانین جو کچھ ہو رہا ہے جیسے میں نے بھی ریفرنس دیا یہ انصاف ہو رہا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی دوسرا یہ کہ نہیں انصاف رہی ہو رہا مینج ہو رہا ہے اور اس مینجمنٹ کی نشانی یہ ہے کہ ایک تو نواز شریف صاحب کے لیے راہ بار کی جاری اقتدار بیانے کی دوسرا عمران خان کو مقدمات در مقدمات میں الجھایا جا رہا ہے تو آپ نے جو فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاہ و سفید کی مالک ہے لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی عدلیہ کی بھی مالک ہے تو اس فیکٹر کو اسٹیبلشمنٹ کے نکال کے آپ بتائیے کہ یہ جو قانونی معاملات چل رہے ہیں جس میں ایک پارٹی کو ریلیف اور دوسری کو ریلیف نہیں مل رہا یہ حق کے مطابق ہو رہا یا یہ مینج ہو رہا ہے سر یہ سوال تھا میرا مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ آپ اتنی خسو خسو کرتے ہیں پھر دو تین انڈورسمنٹ بھی دے جاتے ہیں اور میرا دل کرتا ہے کہ آپ کے انڈورسمنٹ کے ساتھ اگری کروں مجھے آپ کے ایک فکرہ اچھا لگا کہ سبریم گورٹ پہ تو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اثر اصول ہی نہیں ہے بہرحال پتی آپ ہے یا نہیں ہے لیکن پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتی اس بات سے دیکھیں جی میں آہ کامران صاحب اس کے اندر کرائی سے یہ نہیں ہے ہم نے ایک اپینین پر پکڑی ہوئی ہے اچھا میں اس بات کا صدقے دل سے حامی ہوں اور جو مانتا ہوں کہ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوئے اللہ جانتا ہے وہ شرن ناجائز تھا کوئی قانون آپ کہیں جو قانون آئین اتنا کلیر ہے اتنا کلیر ہے آپ اگر جس کو تھوڑا سا بھی پتا ہے آئین کا آرٹیکل ٹین جو ہے وہ پورے کبرا پڑھیں جس کے اندر آپ کو ڈیو پروسٹم لاؤ ہے جس کے اندر بلکل ٹھیک جو ہے ایکسس ٹو جسٹس ہے جس کے اندر آپ کو جو جس کو کرنے چاہیے تو نواز شریف صاحب کو انصاف مل رہے اور امران خان کو صاحب کو نہیں ملی اور یعنی کہ آئین کو بائلے کر کے اور ساری جو سپر سوٹ کر کے ان کو کیا گیا اچھا پھر پھر اس میں بھی چھوڑے میں اس بیعث میں نہیں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کوئی خدا کے وہاں سے کوئی انصاف کرنے والا ہو تو نواز شریف صاحب کے پینامہ کے سلسے میں جو کتری لیٹر کا فرض کیا تھا جس نے یہ جیسی فائے کرنا تھا کہ ان کے بزنس کے اندر جو کتری ان کے پارٹر دیا اور بزنس کے والے صاحب کہتا اسی طریقے سے امران خان صاحب کے کو چاہیے تھا ڈاکومنٹس آئیے تھے کہ ان کی جو پیسے تھے دو ہزار تین دو ہزار چار دو ہزار پانچ میں وہ ایک آثنٹیکیٹڈ ڈاکومنٹس آج ادھر آنا چاہیے تھا وہاں پہ جتنے کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ وہ غیر مصدقہ کاغذات آئے لیکن جب عدالتے ہیں ان کو جس کو اپروب کر رہی تھی اسے صرف ان کا صرف جسے صرف انظر کرنا جاتی تھی اسے صرف انظر کر لیا جس کو نہیں کرنا جاتی اس کو اس کو اپنی گرفت بلکل ٹھیک ہے صرف آپ کہہ رہے ہیں اب انصاف ہو رہا ہے لیکن بعد یہ کہ میں تو میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف کو انصاف نہیں مل سکتا کیونکہ یہ پیکش تھا ان کے پاس ایک پوپلر پولٹیکس تھی جو نواز شریف صاحب آج یوں نے کہا ہے ان کا کس کو نہیں پتا دسمبر دوہزار اکیس پر وہ شرکت غیر پاکستان کی سیاست کے مالک تھے کوئی ان کے سامنے جچ نہیں رہا تھا دوہزار اکیس دسمبر تک یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے حساب کتاب کہہ رہا ہے کہ کتھا تو بتا دے کہ جیئے پوئیٹ آگا سلاب کا یہ نہیں تھے پوئیٹ آگا کرائی سے یہ ہے کہ جب آپ نے ان کی اس پوپلیٹی وغیرہ سب کو جو اسٹنگل کر رہے ہیں انہوں میں باری قیمت ادا کی میرے نظیق کو یہ law of equitable justice یہ نہیں ہے ملکہ ٹھیک ہے